چائنہ کی شہر بیجنگ میں بننے جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ اٹھارہ میلوں پر مشتمل اس ائرپورٹ پر سالانہ سو ملین مسافر سفر کر سکیں گے اور بیق وقت سات رنوے ٹریکس پر لگ بھگ چار ملین ٹن کارگو کو لوٹ اور ان لوٹ بھی کیا جا سکے گا ایک سروے کے مطابق چیکسن اٹلانٹا ائرپورٹ کے بننے کے بعد چین کے دیگر ائرپورٹ پر ٹرافک پریشر کم ہوگا دنیا کا یہ سب سے بڑا ائرپورٹ چین کے شہر بیجنگ سے چھالیس کلومیٹر جنوب میں واقع ہے جسے آئندہ سائل عوام کے لیے کھول دیا جائے گا یاد رہے کہ ائرپورٹ کا نقشہ سٹار فش متشابط رکھتا ہے جسے آسمان سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے مسلمان مخالف دو ملکوں کے سرپراہ مل بیٹھے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنی تمام بزارتوں کو اٹھا کر بھارت یادرہ پر پہنچائے بھارت میں چھے دن قیام میں خوب سازشیں رچیں گی بھارتی ذرائع ابلاغ نے اس دورے کو تاریخی قرار دیا ہے جس میں دو سازشی سرپراہ اپنے ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے دو نمو مالک تجارت اور دفاع کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات کو فروک دیں گے نیتن یاہو بھارتی وزیراعظم نریندر بودی کی ابائی ریاست کجرات کا دورہ بھی کریں گے جہاں وہ مودی سے تفصیلی گفتگو کریں گے واضح رہے کہ بھارت اور اسرائیل افغانستان میں بھی اپنا آسر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کو شدید تحفظات ہیں فلم جمان جی ویلکم چو دی جنگل انیس سا پہ چانوے میں بننے والے فلم کا سیکول ہے فلم کے کہانی چار دوستوں کی ہے جنہیں قرآنہ ویڈیو گیم ملتا ہے جو ان کی زندگیوں کو ایک دم سے تبدیل کر دیتا ہے اور پھر ایکشن اور ایڈوینچر کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ فلم اب تک مصبوعی طور پر کسیر سرب روپے کما سکی ہے اس کے بعد ہسٹاریکل ڈراما فلم دی پوسٹ نے ریلیز کے تین دن میں دو ارب چار کروڑ روپے کمائے اور دوسرے نمبر پر رہی فلم چار امریکی صدور کے دور میں ہونے والے حقیقی واقعات کا آہاتہ کرتی ہے اور فلم کی کہانی ایک ایسی بہادر خاتون صحافی کی ہے جو امریکی اقتدار کے اہوانوں میں ہونے والے واقعات سے پردہ پاش کرنے کی ٹھان لیتی ہے ایسی بہترین 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 بہترینی ترکمانی وزیر خاجہ خواجہ محمد عاصف نے مہمان وزیر خاجہ کا استقبال کیا جہاں دونوں ممالک کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے ترکمانی وزیر خاجہ کے حمراہ ایک آلہ سطح قبض بھی پاکستان پہنچا جبکہ دورہ پاکستان کے دوران ترکمانی وزیر خاجہ وزیر خاجہ خواجہ محمد عاصف وزیر آزم شاہد خاکان ابباسی صدر ممنون حسین دیگر پاکستانی کا عادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے برائے کے مطابق دورہ پاکستان کے دوران ملاقاتوں میں فریقین پاک ترکمانستان تعلقات میں توسیع باہمی سیاسی مشاورت کے آغاز تاپی گیس پائپلائن ونسوبے کی قبل از وقت تکمیل تاپی گیس پائپلائن کے امانستان سیکشن کے افتطاق کریں گے میکسیکو سیٹی کے مضافات میں ریل گاڑی کے ڈبے میں پرائمری سکول گزش کا اکتالیس سال سے قائم ہے جبکہ سکول کے باہد استاد جیمی مایولو اس سکول کو چلا رہے ہیں ملکی سب سے بڑی ریلوے کمپنی کے ٹرین کے ایک ڈبے میں چلنے والا یہ سکول ایک دور میں مختلف علاقوں میں ریلوے مزدوروں کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا لیکن جب کمپنی کے نجھکاری ہوئی تو ڈباز شہر کے باہر کھڑا کر دیا گیا مایولو کا کہنا ہے کہ سکول میں سرسٹھ بچے پڑھ رہے ہیں وہ چندہ لے کر سکول چلاتے ہیں کیونکہ بچوں کے والدین کیس نہیں دے سکتے